بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو ساتھی اور بزرگو اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب بحریت سے ہوں گے اللہ کا فضل سے میں بھی آج کافی لمبی غیر عذری کے بعد آپ کے سامنے ہوں دوستو اس دوران کافی سارے واقعات پیش آئے کافی ساری چیزیں جن پر دل چاہتا تھا کہ میں اپنے دل کی بات آپ سے شیئر کروں وہ نہ کر سکا کچھ ذاتی مصروفیات ایسی تھی کہ آپ سے میں دور رہا تو بہت سارے دوستوں نے ان سب دوستوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ جو اس دوران پوچھتے رہے حریت کا پوچھتے رہے اللہ پاک آپ سب کو جو آپ اتنی کیر کرتے ہیں جو آپ اتنا پیار کرتے ہیں اللہ پاک آپ سب کو جزائے حیر دے اور جس بندے کی نیت اچھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا عجر بھی دیتا ہے آپ لوگ اچھے ہیں آپ کی نیت اچھی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ عجر بھی دے گا کہ آپ لوگوں نے اپنا ٹائم نکال کے میرا حال احوال دریافت کیا آپ سب کا بہت شکریہ دوستو اس دوران بہت سارے دوست جو ہیں وہ ظاہری بات ہے جو شوق سے متعلق دوست ہیں وہ مختلف قسم کے سوالات کرتے رہے کچھ کے جوابات میں موقع پر جتنے بھی محقصر دے سکتا تھا دیتا رہا لیکن کچھ کے جوابات ایسے تھے کہ میں ان کو سوالات ایسے تھے کہ میں ان کو جواب تو دے کر لیکن بعد میں میں سوچتا رہا کہ یار یہ کیسا سوال تھا تو ظاہری بات ہے کہ آپ لوگوں کو چونکہ سوال صرف اس وقت کیا جاتا ہے کہ جس چیز کا خود کو پتا نہ ہو تو میں آپ کی جو questioning ہے میں اس کو appreciate کرتا ہوں کہ آپ سوال کرتے ہیں کیونکہ سوال کرنے والا بندہ سیکھتا ہے سوال نہ کرنے والا بندہ ایک کونے میں بیٹھا رہتا ہے وہ سیکھ نہیں سکتا تو کچھ بندے شرم میں رہتے ہیں کچھ اناہ میں رہتے ہیں کہ ہم کیوں پوچھیں جی لیکن سوال کرنے والا بندہ جو ہے وہ ہمیشہ سیکھتا ہے اور وہ بہتر رہتا ہے تو سب سے پہلی بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا وہ ایک سوال تھا میرے تک کہا کہ اس بندے نے مجھ سے بہت زیادہ request کی بہت پیار والا بندہ اس نے یہ چیز پوچھی جی مجھے یہ بتا دیں کہ آنکھ کبوتر کی آنکھ میں جو بریڈر رنگ ہوتا ہے اس کے مطلق کچھ بتا دیں تو آپ یقین کریں کہ میری جو جتنی میری عمر ہے یہ ساری کی ساری کبوتروں میں ہی مطلب میں جوان ہوا انہی میں میں پیدا ہوا بڑا ہوا میرے والا صاحب نے بھی کبوتر رکھے دادا نے بھی نانا بو نے بھی ماموہ نے بھی آگے رکھے ہاندانے شوق چلتا آ رہا ہے اور پھر میگزین کے سلسلے میں آپ کو ہر بار بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن حوالے دینے کے لیے آپ کو حوالہ دینے کے لیے بتانا پڑتا ہے کہ میگزین کے سلسلے میں الحمدللہ پاکستان بر کے اچھے اسازہ سے صحبت کا بھی موقع ملا ہے میں نے آج تک یقین کریں کہ کسی بندے سے یہ نہیں سنا کہ یہ کوئی بریڈر رنگ بھی ہوتا ہے دوستو یہ ایک مطلب بلکل فرض کی گئی بات ہے مفروض ہے یہ بلکل اور ہمیں یہ چاہیے کہ جو اسازہ کرام اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ ایسے مفروضوں کی سختی سے نفی کریں جو کہ نئے آنے والے شائقین کو پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں کہ پتہ نہیں بریڈر رنگ کون سے بھائی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ کبوتر کی آنکھ میں کوئی بریڈر رنگ نہیں ہوتا اس کی کوئی بریڈر ٹانگیں نہیں ہوتی ہیں اس کا کوئی بریڈر پارگ نہیں ہوتا اس کی کوئی بریڈر نوک نہیں ہوتی کبوتر جو بھی ایون کہ آپ فین ٹیل جنہیں ہم لکا کہتے ہیں آپ لکے کبوتر کو بھی اگر بریڈنگ میں ڈال دیں گے وہ بریڈ کرے گا تو وہ بریڈر کبوتر ہے لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اتنی غلط فہمیاں اور اتنی افواہیں اور اتنی بیس لیس چیزیں جو ہیں جن کی کوئی بیس ہی نہیں ہے وہ پھلا دی گئی ہیں کہ بچارے نئے آنے والے جو شائقین ہیں یہ پریشان ہیں اچھا تو پھر کبوتر کی آنکھ میں جو رنگ ہیں وہ ہوتے کون سے ہیں ایک ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں بڑے سینئر انہوں نے اس پر کافی لمبا جوڑا مضمون لکھا اور انہوں نے اس پر پوائنٹس بھی لکھے تو میں مطلب مازد کے ساتھ ان میں سے کچھ پوائنٹس پر میرا احتلاف بھی تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبوتر کی آنکھ میں صرف دو رنگ ہوتے ہیں جو کہ ان دو میں سے بھی ایک ضروری ہے اور دوسرا جو ہے اگر نہ بھی ہو تو کام چلتا ہے اب وہ دو کون سے ہیں ایک تو رنگ ہے جو اس کے کالے نور کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کالے نور کے ساتھ جو رنگ ہے ایک وہ رنگ ہے اور ایک جو آنکھ کے بالکل آہر پہ ہوتا ہے اب میں یہ سمجھتا ہوں میری اپنی نالج کے مطابق جو کہ آنکھ کے آہر میں جو رنگ ہے وہ کبوتر کی وہ کبوتر کے لیے بہت ضروری ہے وہ ہونا چاہیے اس سے کبوتر کی آنکھ کی پختگی کی آنکھ کی پختگی کا پتہ چلتا ہے اور جو کالے نور کے ساتھ رنگ ہے یہ ہو تو بہت اچھا ہے نہ ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ بہت ساری ایسی نسلیں ہیں کہ ان کے کالے نور کے ساتھ کوئی رنگ نہیں ہوتا اب میرے پاس نیلے کبوتر ہیں ان کی آنکھ کے کالے نور کے ساتھ بہت شازو نازد کوئی ایک ایسا بچہ نکلتا ہے جس میں وہ کالے نور کے ساتھ رنگ ہوتا ہے لیکن بہت مطلب موسٹلی ان کے ایسے بچے نکلتے ہیں ان میں وہ رنگ نہیں ہوتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اڑتے نہیں ہیں وہ واپس نہیں آتے بھئی وہ اڑتے بھی ہیں ما شاء اللہ واپس بھی آتے ہیں سارا کام کرتے ہیں اچھا تو جو سیکنڈ رنگ میں نے بتایا آنکھ کے باہر والا رنگ اس میں میں نے ایک چیز ٹرائی کی ہے کہ یہ جو رنگ ہے یہ جس کبوتر کی آنکھ میں ہوتا ہے رنگ یہ اس کے بچوں میں واپسی بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ مطلب کبوتر آپ کو دھوکہ نہیں دیتا دھگا نہیں دیتا باقی یہ ہے بھئی کے پروں والی چیز ہے اس کا سو مسئلے مسائل ہیں ایک بوتر کو آپ نے اڑا دی ہے وہ آپ کو اس پر بہت زیادہ مان ہے کہ یہ تو جاتے ہی نہیں یہ تو توفانوں میں بھی واپس آ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ صاف موسم میں بھی آپ کو دھگا دے جائے تو یہ کنڈیشن پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسی دن پورٹ بھر کے اڑا دیا کسی دن بیمار کبوتر کو اڑا دیا کسی دن کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے کہ کبوتر اوپر سے ضائع ہو جاتا ہے یہ جو وہ چیزیں ہیں جو بڑے سازہ کرام نے ان پر روشنی ڈالی وہ میں سینہ بسینہ چلی وہ میں آپ تک پنچھا رہا ہوں اچھا نیکسٹ ایک جو بات ہے آنکھ کے بارے میں آج اگر زیادہ بات کر لی جائے تو میرا حالہ بہتر ہے انشاءاللہ آپ کے بائی اینڈ بائی آپ سارے کوئیشنز کا بشرت زندگی جواب دیتا رہوں گا آنکھ کے بارے میں یہ ہے کہ ایک ایک اور چیز مشہور ہے کہ آنکھ زیادہ لال ہو جائے تو کبوتر واپس نہیں آتا گھر وہ اوپر جا کے اندہ ہو جاتا بھائی یہ بھی بلکل ایک غلط اور بیسلس چیز ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ایسا قطن نہیں ہوتا میں نے ان کبوتروں کو گرم جیٹ میں بلکل تکتے ہوئے جیٹ میں ان کو میں نے اپنے گھر بھی بیٹھتے دیکھا ہے سویلہاں صاحب کی چھت پر چیمپین بھی ہوتے دیکھا ہے اور ایسی کوئی بہان نہیں ہے آپ کو اگر ایک اچھا کبوتر ملتا ہے جس کی آنکھ زیادہ لالی میں ہے سرحی میں ہے تو آپ اس کو اس وجہ سے نہ چھوڑیں کہ اس کی آنکھ زیادہ سرحی میں ہے آپ اس کو بریڈنگ میں ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ یہ اس کو توازم اس کا برقرار رکھنے کے لیے آپ اس کا اس کو مطلب ایک بیلنس کرنے کے لیے اس کے ساتھ آپ لائٹ آنکھ کی کبوتری لگا سکتے ہیں مادہ لگا سکتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی آنکھ جو ہے وہ بہت زیادہ لال ہے اور وہ اوپر جا کے اندہ ہو جاتا ہے بلکل غلط بات ہے بھئی یہ انسان کی بنائیوی چیز نہیں ہے اللہ کی بنائیوی چیز ہے اچھا اگلی چیز اگلی چیز یہ ہے کہ آنکھ کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ آنکھ میں جو جن کبوتروں کی آنکھ زیادہ کالی ہے وہ رات کو گھر نہیں بیٹھ سکتے وہ بھی رات کندے ہو جاتے ہیں اندیرے کے ساتھ میچ ہو جاتا ہے بھئی یہ بالکل غلط چیزیں پتہ نہیں کس نے پھیلا دی کبوتر جو سیالکوٹی کبوتر ہیں ایک وقت میں میرے پاس رہے آپ یقین کریں کہ شام کو اب تو رواج ہو گیا نا کہ یہ ماشاءاللہ ہر صاحبہ وسائل بندے نے چھت کو پر رونک بنا دی ہے لائٹیں لگا دی ہیں اور یہ وہ کبوتر گھر بیٹھ جاتے ہیں تو میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں مطلب بلکل میں ابھی بارہ تیرہ سال کا تھا جب جب سے یہ ہمارے گھر میں تھے تو آپ یقین کریں کہ بغیر معبتی کے یا بغیر کسی چیز کے یہ گھر آ کے بیٹھتے سے گھر آ کے شام کو بھی گھر آ کے بیٹھ جاتے سے بلکہ ان کبوتروں میں رات باہر رہ جانے کی جو شرعہ بہت کم ہے تو جن کبوتروں کے پاس یہ کبوتر موجود ہیں وہ ہو سکتا ہے میری اس بات کی تائد کریں بہرحال یہ میرا اپنا تجربہ ہے میں اپنی بات کو تو یہ یہ جو چیز ہے کہ جن کبوتروں میں زیادہ نیلم ہو جاتی ہے وہ کبوتر رات کو گھر نہیں میں نے تو آپ کو کسی اور ریفرنس میں کہی تھی آپ نے اس طرح مان لی کہ یہ رات کو گھر نہیں بیٹھ سکے گا میں نے بس آپ کو یہ کہا کہ اگر کوئی کمگر کبوتر اپنے بچوں کے آنکھوں میں زیادہ نیلم لے تو وہ جوڑا توڑتے وجہ کیا ہے اس کے پیچھے آپ نے بات پوچھی نہیں آپ نے بات آگے چلا دی وجہ یہ ہے میرے دوستو کہ اگر بچوں میں زیادہ نیلم آ جاتی ہے تو ہم آگے جو بچے وہ بریڈنگ میں ڈالیں گے تو بچے آہستہ بند آنکھیں نکالنے شروع ہو جائیں گے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے ان کو روشنائی کی طرف لے کر جانا بس اتنا سا تھا یہ میں نے ان کی پرواز کی تو بات کی نہیں کہ وہ پرواز میں اس طرح ہوں گے واپسی میں اس طرح ہوں گے کچھ دوستوں نے خود سے فرض کر لیا ہر اگلی جو چیز ہے آنکھ کے بارے میں تو آنکھ کے بارے میں یہ یقین ہیں یہ سینئر سازہ کرام ہیں یہ وہ یہ کرتے ہیں کہ آنکھ کو انہوں نے کچھ پیرامیٹرز رکھے ہوئے ہیں تو اس کے مطابق وہ آنکھ میں سے بہت ساری چیزیں نکالتے ہیں کہ اس میں سے انہیں نسل کا بھی پتہ چل جاتا ہے اس میں سے انہیں کبوتر کروس میں یا پیور یہ بھی پیارے دوستو جی دوستو لائٹ چلی گئی تھی اور جگہ کو چینج کرنا پڑا اچھا جی آنکھ میں سے نسل کے کروس کا پتہ چل جاتا ہے آنکھ پتہ چل جاتا ہے اور آئیڈیل آنکھ ہے کہ نہیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے اب آئیڈیل آنکھ کونسی ہوتی ہے وہ ایسی آنکھ جو باہر کو بری ہوئی ہو یہ آئیڈیل آنکھ مانی جاتی ہے بریڈر میں بھی اور پروازی کبوتروں میں بھی یہ آئیڈیل آنکھ مانی جاتی ہے اور اس کی جو پلک ہے وہ نفیس ہو اس کا جو درمیان والا کالا نور ہے وہ پرفیکٹو بکھرا ہوا نہ ہو ٹھیک ہے باقی اللہ رب العزن نے آنکھیں بنائی ہیں دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے اس پر بہت ساری چیزیں نہیں لگا دینی چاہیئے کہ یہ مطلب یہ چیز ہوگی تو کبوتر جوڑے میں ڈالیں گے یہ نہیں ہوگا تو اس طرح ہوگا آپ دیکھیں آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے جو آپ آنکھوں میں حرابیاں ڈالتے ہیں آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالی سے مطلب یہ یہ جو آنکھیں یہ ٹھیک نہیں بنی استغفراللہ ایسی کوئی چیز نہیں اللہ تعالی نے چیلنج کے طور پر انسان کو فرمایا کہ مشرق سے مغرب تک نظر دڑالو تمہیں اللہ تعالی کی کسی چیز میں نقص نظر نہیں آئے گا سبحان اللہ یہ ایک چیلنج کے طور پر اللہ رب العزر نے فرمایا تو پیارے دوستو آنکھیں کشادہ ہونی چاہیئے آنکھ باہر کو ابری ہوئی کشادہ کا مطلب بھی میں آپ کو سمجھا دوں کہ پنجابی میں جسے ہم کہتے ہیں چنی آنکھوں والا چھوٹی چھوٹی آنکھوں والا ایسا کبوتر نہیں ہونا چاہیے اور اس کی آنکھیں کشادہ باہر کو ابری ہوئی ہوں اور پھر جناب اس کی نفیس پلک ہو نور اس کا پورا ہو آنکھ کا رنگ کوئی بھی ہو زردکھا کبوتر بھی اڑتا ہے شام تک اڑتا ہے کالی آنکھ میں بھی کبوتر اڑتے ہیں نیلی آنکھ میں بھی اڑتے ہیں کوئی کم اڑتا ہے کوئی زیادہ اڑتا ہے لیکن اڑتے ہیں سارے ٹھیک ہے دوستو تو امید کرتا ہوں کہ آنکھوں کے بارے میں یہ آپ کو چیز پسند آئی ہوگی ایک میرے دوست نے کویسٹن کیا تھا کبوتر کے کبوتر کی دم کے چھٹے پر کے بارے میں کہ چھٹا پر اوپر آئے تو کیا وہ ایک بڑا کنفیوزن رہی میں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ایک دوست کی انہوں نے اس پر جواب دینے کی کوشش کی لیکن وہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک مفروضہ ہے لیکن وہ چیز ایک مفروضہ نہیں ہے وہ ایک چیز حقیقت پر مبنی ہے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چھٹا پر اوپر ہو یا نیچے اس سے پرواز میں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آپ کو آپ کے علم کے لیے انشاءاللہ وہ چیز آپ سے شیئر کروں گا تب تک کے لیے آپ اجازت دیں اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ